مفتی صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب مجھے آپ سے سوال بھی پوچھنے تھے اور آپ نے جو مجھے دعائیں بتائیں تھی وہ میں پڑھ رہی ہوں مفتی صاحب بہت مجھے فائدہ ہوا ہے پورے سال الحمدللہ میں بہت پریشان تھی آپ نے جو جو مجھے وزی سے بتایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں بہت بہتر ہو گئی ہوں میں روزی میں بہت بہتری ہو گئی ہے میری آنکھوں کی تکلیف میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت بہتری اب میں چاہیتی مفتی صاحب جیسے آپ نے ایک تو مجھے طریقہ بتائیے جیسے اللہ سے ہم کس طرح مانگیں کیونکہ ہم مانگتے تو ہیں لیکن ایسا ہونا چاہیے نا جو کہ اللہ تعالی ہماری تعالی خبول کر لے کوئی ایسی دعا بتائیے مجھے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا ضرور حضرت سے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ پاکستان سے آپ کال کرتی ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو تشریف لاتی ہیں ہم بھی صدق دل سے آپ کی مسائل کو حل کرنے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور وضائب بھی بتاتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو نفع ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے دو رکعت نماز شکرانہ دا کر لیا کریں اور حسب توفی صدقہ دے دیا کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو اللہ کی نعمت میں مزید اضافہ ملے گا اور برکت ہو جائے گی اور باقی اللہ سے مانگیں کیسے تو ظاہر ہے کہ مانگ رہے ہیں ایسی جیسے انسان مانگ سکتا ہے لیکن جتنی توجہ کے ساتھ جتنی انکساری کے ساتھ مانگے ظاہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو پہلے اللہ کی حمد و سنہ کرے سرکار دعارم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دروشی پڑے اس کے بعد جو اللہ تعالی سے مانگنا شروع کرے اپنا مدہ اور مقصد رکھے اور لکھا بزرگوں نے کہ ایک دعا کو پچیس مرتبہ مانگے اگر انسان جو یہ چاہتا ہے کہ بہت اہم دعا یہ قبول ہونی چاہیے تو جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اس ایک دعا کو پچیس مرتبہ دور آئیں پہلے مسلسل دور آئیں یا یہ کہ وقفے وقفے سے مانگا تھوڑا سے دو چار دفعہ مانگا پھر آپ نے کوئی اور اللہ کی حمد و سنہ شروع کر دی پھر مانگا پھر حمد و سنہ شروع کر دی اس طرح کر کے آپ جو پچیس مرتبہ تو ٹوئنٹی فائیو ٹائم ایک دعا کو مانگنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بہت گرگڑا کے اور بہت لجاجہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ جو بہت گرگڑا کے دعا مانگی جاتی ہے اس سرار کی کیفے سے مانگی جاتی ہے وہ یقینا قبول ہوتی ہے تو پچیس مرتبہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اگر مختلف موقع پہ جب پچیس مرتبہ پہ ایک بات کو دور آئیں گے تو یہ گوئے کہ اللہ کیا جیسے سمجھا جائے گا کہ بہت لجاجہ کے ساتھ یہ آدمی بہت مجبور اور مستر ہو رہا ہے کہ اس کو یہ مدع چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کر دیتے تو اس انداز سے مانگیں انشاءاللہ ضرور ملے گا اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ موسیقی